بڑے پیر کی بہت بڑی ذات ہے میں نوجوانوں سے کہوں گا اٹھتے بیٹھتے بغداد والے کا نام لیا کریں اٹھتے بیٹھتے عادت بنا لو عادت بنا لو چلتے پھرتے اچانک اگر کوئی ناگہانی ہو تو اتنی رٹ لگا لو ان کے نام کی کہ جماعہ بند ہو نام بغداد والے کا آ جانا چاہیے یہ اکثر لوگ جانتے ہوں گے اور میں سچ کہہ رہا ہوں سوشل میڈیا ایسا سننے ہوں گے اور سن بھی رہے ہیں ہمارے علاقے میں صحیح صاحب ہیں پیچھے ان کی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو دو روڈوں کے بیچ میں کھدائی تھی یعنی ایک روڈ بیچ سے پولیا وغیرہ کوئی بن رہی تھی تو وہ گاڑی سے بڑی تیزی سے آ رہے تھے تو پتہ نہیں رات میں نا دم روڈ نہیں دیکھا اور پھر آخری منزل آ گئی کہتے ہیں پھر جب گاڑی روڈ سے اکڑی نا کہتے ہیں آنکھیں بند ہو گئی زبان کھل گئی کہتے ہیں جیسے آنکھ بند ہوئی پھر تو پتہ ہی نہیں ہوا کیا کہتے ہیں جب آنکھ کھلی نا تو گاڑی تو ختم ہو چکی تھی لیکن ہمیں ایک خراش تک نہیں آئی تھی پوچھا گیا وجہ کہنے لگے اتنا ہوش ہے جب آنکھ بند ہوئی تھی نام بغداد والے کا آ گیا تھا سیئے صاحب کہتے ہیں کہ جیسے آنکھ بند ہوئی نا یا آغوز کہتے ہیں یہ جملہ نکلا کہتے ہیں آنکھ کھلی نا کہتے ہیں ایک ہل کسی خراش ماتے پہ آئی تھی باقی ایسا لگ رہا تھا کسی نے ہاتھ بڑھا کر کے سبان لی اس لیے نوجوانوں عادت بنا لو بغداد والے کے نام کی چلتے پھرتے گھو سے پاک کا نام لیا کرو چلتے پھرتے اڑتے بیٹھتے گھو سے پاک کا نام اور جب آپ یہ نام لینے لگ جائیں گے اللہ آپ کی زبان میں تاثیر پیدا فرمائے گا آپ کی زبان میں اللہ سر پیدا کرے گا سرکارے گو سے پاک رضی اللہ تعالی وہ ولی ہیں جو عالم ارواح میں بھی ولی تھے ماں کے شکم میں بھی ولی دنیا میں تشریف علاہ تب بھی ولی ہیں یہ الگ بات ہے کہ سرکارے گو سے پاک ماں کے پیٹ سے سولہ یا سترہ پاروں کے حافظ پیدا ہوئے اتنے پاروں کے حافظ سرکارے گو سے پاک پیدا ہوئے آج کچھ لوگ آتے ہیں اٹھارہ بھی سنگوٹی پہنے گئے اور نوجوانوں کو گمراہ کرتے ہیں نوجوان لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں کچھ پوچھنا ہے تو کہتے ہیں پوچھنا تو مولوی سے پوچھنا آپ تو پیر صاحب ہیں تو کہتے ہیں جی نہیں فقیروں کی اور مولویوں کی بنتی نہیں ہے فقیروں کی اور مولویوں کی بنتی نہیں ہے کیوں کہتے ہیں ہماری دنیا اور ہے ان کی دنیا اور ہے مجھے حیرت ہوتی ہے روٹی ہماری دنیا میں کھاتے ہیں باتیں دوسری دنیا کی کرتے ہیں ہم تو بھائی اس دنیا میں رہتے ہیں تو روٹی اسی دنیا میں کھاتے ہیں جناب کہتے ہیں کہ ہماری ان سے بنتی نہیں یہ نہیں کہتے ہیں ہم جاہل ہیں ہم اگوٹھا چھاپ ہیں ہمارے اببہ نے ہمیں پڑھایا ہی نہیں ہمیں چوری کے علاوہ اس سے بہتر راستہ ہی نہیں چھوٹ بول کے کہتے ہیں ہمارا کہاں مولویوں کے فقیروں کی نہیں بنتی جانتے ہیں فقیری کی سب سے پہلی سیڑھی علم ہوتی ہے علم ہے جسے علم نہیں وہ صوفی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا صوفی وہی ہوگا جسے جائز نجائز کا علم ہوگا اور جائز نجائز کا علم جسے نہیں ہوگا وہ صوفی صوفی نہیں ہو سکتا نا اگر آپ کے سامنے تین ڈبے رکھیں پانی گئے لال ہرا گلابی نیلا پیلا جتنے رنگ کے ڈبے رکھیں اور کسی ایک ڈبے میں کوئی ناپاکشے ملی اور ہم جانتے ہیں کہ یہ شئے ناپاک ہے اور یہ ڈبہ صاف ہے یہ ناپاک کیوں ہی ہے اس میں یہ چیز مل گئی ہے تو بھی تو ہم ناپاک چیز سے بچیں گے جب ہمیں علم ہی نہیں ہوگا کسی چیز کا کہ یہ پاک ہے ناپاک ہے تو پھر بچیں گے کیسے ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے کپڑا پاک کرنا کپڑا پاک کرنا ان صوفیوں کو تو اس تھنجا پاک کرنا نہیں ہے کہ کپڑے کیا پاک کرتے ہوں یہ کنڈیشن ہے تو نوجوانوں یہ غلط اگر کسی کے ذہن میں بات ہے کہ نہیں نہیں صوفی بننے کے لئے خالی جنگل چلے جاؤ لکڑیاں پینوں صوفی بن جاؤ گے نہیں صوفی بننے کے لئے مدرسے میں جا کے بیٹھو جسے قرآن آ جاتا ہے اسے سب کچھ آ جایا آ کرتا ہے قرآن سب سے پہلی کتاب ہے جو ہمیں صوفیت کی بلندیوں کی طرف لے کے جاتی ہے تو علم سب سے زیادہ ضروری ہے سرکارے غوث پاک ماں کا شکم سے سولہ سترہ پاروں کے حافظ پیدا ہو رہے ہیں اور ماں بھی ماں تھی عام ماں نہیں ماں وہ ہے جس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا جس کے کانوں میں کوئی نجائز آواز نہیں ٹکرائی تھی جس نے کبھی شریعت کی حدوں کو پار نہیں کیا تھا ماں کاؤ نے جس کی زبان پہ کبھی حرام کا نقمہ تو بڑی بات ہے حرام کا ایک تانہ تک نہیں گیا جس نے کبھی غیبت نہیں کی تھی جس نے کبھی چغلی نہیں کی تھی جس کی زبان چلتی تھی تو ذکرِ الہی میں چلا کرتی تھی وہ ماں ہے سرکارِ غوش پاک کی اتنی عظمت و والی ماں جب تشریف لائے ماں نے بسم اللہ خانی کا ارادہ کیا چلو بیٹے کی بسم اللہ خانی کرائی جائے استاد کے پاس لیکھے گئی آج بسم اللہ خانی کی تو رسم ہی ختم ہوگئی ہوتی نہیں بسم اللہ اب تو بڑے زیادہ دھن دھام سے ہوگی بسم اللہ خانی کا پتہ ہی نہیں رہا ہمارے جو اسلاف کا طریقہ تھا جو بزرگوں کا طریقہ تھا جب بچے چار ماہ پلس ہوتے تھے چار مہینے دس دن کے بچے ہو جاتے تھے چار سال چار مہینے دس دن کا جب بچہ ہوتا تھا بسم اللہ خانی ان کی ہوا کرتی تھی آج ہوتی نہیں آج پتہ ہی نہیں آج تو بچے کا قائدہ اٹھایا ناک صاف کرنی آتی ہے تو ٹھیک نہیں آتی ہے تو مدرسے چلے جاؤ حافیت جی کر دیں گے مدرسے بھیج دیا ناک لے کر کے آیا بتاؤ ان بچوں کی ناک صاف کی جائے کہ ان بچوں کو پڑھایا جائے اس کے برعکس جب پڑھانے کی سکول میں میں تعلیم کا مخالف نہیں ہوں لیکن میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں اللہ کرے ہر شخص پڑھنا چاہیے ہر شخص پڑھنا چاہیے جو قوم پڑھتی نہیں ہے نا تو یا تو وہ چور ہوتی ہے یا جواری ہوتی ہے یا شرابی ہوتی ہے اور یا پھر اس قوم میں لٹے رہے جھوٹے پیدا ہوتے ہیں یہ نا پڑھنے کا سب سے بڑا نقصان ہے اور جو قوم پڑھ جاتی ہے نا تو کوئی امام ہوتا ہے مسجد کا کوئی مدرس ہوتا ہے مدرسے کا کوئی بینک میں منیجر ہوتا ہے اپنی اپنی شان رکھتے ہیں علم والے لوگ لیکن ہم تعلیم سے دور ہوتے جا رہے ہیں ماں لے کے گئی ہے استاد کی پاس عزت پڑھا دے میرے بیٹے کو استاد نے بٹھایا پڑھیں بیٹے بسم اللہ میرے گوزے پاک نے پڑھنا شروع کیا پہلا پارا دوسرا پارا تیسرا پارا چوتھا پارا پانچوہ پارا چٹھا پارا پڑھتے ہی چلے جانے ہیں استاد کروٹ بدل رہے ہیں کب رکھنا ہے پارے سولہ مکمل ہو گئے استاد کہنے لگے بیٹے جہاں یہ پارے حفظ کیے تھے باقی پارے بھی وہیں حفظ کر لے تھے جہاں یہ پارے حفظ کیے تھے باقی پارے بھی وہیں حفظ کر لے تھے مسکرا کے کہنے لگے حضور یہ جس مدر سے میں یاد کیے ہیں وہاں صرف سولہ پارے سنائے جاتے تھے اتنی ہے میں نے اتنے یاد کیے ہیں جب اتنی بات سنی کہا بیٹے کہنا کیا چاہتے ہو تو سرکاروں سے پاک فرماتے ہیں سرکار بات یہ ہے کہ جب ماں کے شکم کے اندر میں موجود تھا میری ماں جھاڑو لگاتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی آٹا گونتی تھی تو قرآن کی تلاوت کرتی تھی روٹی بناتی تھی تب قرآن کی تلاوت کرتی تھی سرکار میں نے اپنی ماں کو کام کرتے کرتے قرآن کے اتنے پارے پڑھتے سنا تھا اس لیے اتنے پاروں کا حافظ ہو گیا وہ مجھے بتا تو شکی اگر آج کی ماں اپنے بیٹے کو کامیں سنا کے جوان کرے گی سیریل بین کے پرورش دے گی تو بتاؤ کس کے بیٹے کو قرآن آئے گا اگر چاہتے ہو تمہارے بیٹے کو دین آئے ان کی ماؤن سے قرآن پڑھوایا کرو پیتا ہونے کے بعد بچے قرآن پارنا شروع کرتے حالات دیکھو ہمارے گھروں کے بچہ ذرا سرویا انٹرنا اٹھایا بچا کے دے دیا کوئی ماں بچے کو گودھ لینے تو یار نہیں روتا رہتا ہے موبائل سے چپا تو ٹھیک ورنہ روتے رو ہم تو ایک بات کہتے ہیں شکر اللہ کا ہم اس نسل میں سے ہے جس نسل کو ماں کی گودھ بھی نصیب ہوئی ہے ماں کی لوریاں بھی نصیب ہوئی ہیں ہمیں ماں نے گودھ میں بھی لیا اور لوریاں بھی دی آج لوری تو بڑی بات ہے گودھ نصیب نہیں بچوں کو گودھ بچوں کا حق ہے گودھ بچوں کا حق ہے منورانہ نے پھاتا بلندیوں کا بڑے سے بڑا نشان چھوا اٹھایا گودھ میں ماں نے تباز مان چھوا اگر آج تم نے انہیں گودھ میں اٹھانا چھوڑ دیا نا کل بڑھابے میں یہ تمہارے بچے تمہیں سینہ لگانا چھوڑ دیں گے آج ان کو تمہاری ضرورت ہے آج ان کو تمہاری ضرورت ہے اگر یہ روتے ہیں تو انہیں گودھ میں اٹھاؤ لیکن غلط ہی کر رہے ہیں ہم لوگ کہتے ہیں مولانا اولاد بھی کھڑ گئی ہے بیٹا جھوٹا لے کے کھڑا ہو جاتا ہے جب تے کوئی ماں باپ پہ ہاتھ اٹھا دیتا ہے میرے بہن میری بھائی ذرا حالات تو دیکھو کہیں ہمانے پھمین پرورش میں کمی تو نہیں کی ہے ہم نے تو کوئی غلط ہی نہیں کی ہے ان کی پرورش میں غور سے دیکھو کبھی اندازہ لگاؤ اپنی زندگی کے بارے میں سوچو جو بچے ماں باپ کے سامنے جھوٹا لے کے کھڑے ہو جاتے ہیں مجھے بتاؤ تو شخیح آج کے بچے جو کھڑے ہو کے پیشات کرتے ہیں جنہیں قرآن کی ایک آیت نہیں آتی ہے ان کے ماں باپ شکایت کیوں کر رہے گئے کہ ہمارے بچے کو قرآن نہیں آ رہا گئے ہمارے بچے کو پڑھنا نہیں آ رہا گئے ہمارے بچے کے پاس تعلیم نہیں رہی گئے ہمارے بچوں کے پاس علم نہیں رہی گئے تم ذرا غور تو کرو پیارے تم نے بچپن سے پرورش کیسے کی تھی آخر کیا کمی رہ گئی گئے ہم تو یہ جانتے گئے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے کنی آکسل میں علا کہتے کہتے خدا کی قسم آج میں بہت تمہاری ہوگی آنے والا خالی دبرِ ولید آ جائے سبحان اللہ نارِ تکبیر نارِ رسالت علماء اہلِ سنن فیضانِ غسطِ عاظم نارِ رسالت میں گزارش کروں گا ماں بہنوں سے اپنے بچوں کو گود میں رکھا انہیں اپنی زبان کی لوریہ دیا یہ بات تو پڑی مشہور ہے نا کہا جاتا ماں کا دودھ پی آئے تو سامنے آ یہ بولا جاتا ماں کا دودھ پی آئے تو آ سامنے آج تک کسی نے نہیں کہا ڈبے کا پی آئے تو سامنے آ ہرن کا دودھ پی آئے تو سامنے آ کسی نے آج تک نہیں کہا صرف ماں کے دودھ کو کیوں کہا جاتا ہے اس لیے کہ بچے کے لیے سب سے زیادہ طاقت اللہ نے ماں کے دودھ میں رکھی ہے یہ یاد رکھی ہے سب سے زیادہ طاقت ماں کے دودھ میں رکھی ہے بچے کے لیے اس لیے یہ بات کہی جاتی ہے ماں کا دودھ اور ماں کی گودھ بچے کے لیے سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے یہ دونوں چیزیں سب سے زیادہ اہم ہوتی ہیں وہ بچے جن کی پرورش ماں نے گودھ میں لے کے کی ہو اور وہ بچے جو ماں کی گودھ سے پیدا ہونے کے بعد محروم ہو گئے ہو ان دونوں بچوں کو کھڑا کر کے دیکھنا تہذیب میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا اور ان کی تربیت میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہوگا ماں کی گود بڑی چیز ہوتی ہے تو غوش پاک نے ماں کے شکم کے اندر رہ کر کے قرآن کے پارے عوض کی ماں کے شکم کے اندر رہ کر کے آج تو بٹا ہٹ سال کا ہوتا ابھی کہتی ہے ابھی کیا بچہ ہے نو سال کا ہوگیا بچہ ہے تیرہ سال کا ہوگیا پھر بچے ہی تو ہے بچے ہی تو ہے بڑا ہوگا صدر جائے گا بڑا ہوگا سبر جائے گا نہیں بھائی بچے تیرہ سال بعد نہیں سبرہ کرتے بچے ماں کے شکم سے سبرنا شروع ہوتے ہیں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے بچے ماں کے شکم سے سبرنا شروع ہوتے ہیں اور پھر میرے غوش پاک تو میرے غوش پاک ہے غوش پاک تو غوش پاک ہے ان کی ہور کون کرے گا موسیقی